موسیقی اِنَّ الْخَمْدَ لِلَّهِ نَخْمَدُهُ وَنَسْتَئِنُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَا وَمَنْ يُزْلِلْ فَلَا حَادِئَ لَا اَشْحَدُ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا وَأَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَعْوَذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَسْتِهِ وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْعُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَدْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِطَابَةَ وَالْحِقْمَةِ وَإِنْكَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ظُلَالِ مُبِينَ اللہم صلی علی محمد وَأَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ وَبَارِدْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَبِّ شَرَخْ لِي صَدْرِي وَيَسِّلِّي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم انی اصلک علما نافعا رب زدنی علما اما آبادو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرْحَ الْعُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَسَتٍ بِدَى وَكُلُّ بِدَعَاتٍ زَلَالَةٍ واجب الاحترام بزرگو بھائیو دوستو آج کا یہ بابرکت اجتماع جو اہلِ حدیث کے عنوان سے معانون ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور اس مجلس کو اللہ رب العالمین بابرکت مجلس بنا دے جس میں میرے رب کی رضا ہو وہ اللہ مجھے کہنے کی توفیق دے دے سب سے پہلے آپ نے فاضل دوست عالم بعمل مولانا، کاری، عدیل، احمد، گرجا کی حافظہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کروں گا جنہوں نے آپ سے مجھے ہم کلام ہونے کا موقع محیع کیا ہے اللہ رب العالمین اللہ میرے بھائی سے اپنے دین کا بڑا کام لے روح القدس کے ساتھ ان کی مدد فرماتا رہے ان کے خلوص میں، ان کی نیکی میں اللہ برکت فرمائے اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن، دگنی، رات، چگنی، ترقی نصیب فرمائے اس کو مرکز اسلام اور منبع ہدایت بنا دے مجھ سے پہلے کاری عثمان حافظہ اللہ تعالیٰ کا مختصر آپ بیان سماس فرما رہے تھے کاری صاحب فرما رہے تھے کہ عوامی رنگ میں وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے جی اور وہ جو خوشنما ایک ذائقہ اور ٹیسٹ ہوتا ہے چٹخارہ دار سلسلہ وہ بھی نہیں ہے سادی سی آپ بھائیوں اور بزرگوں سے چند گزارشات عرض کرنی ہیں آپ توجہ فرمائیں گے اگر بات سمجھ آتی ہے بہت اچھی بات ہے اگر نہیں بھی سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں آپ اس محفل کی برکت کے حصول کیلئے بھی یہاں اتمنان کے ساتھ تشریف فرما ہوں اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ خیر و برکت سے ہمارا دامن بھر دے موضوع جو ہے فتنہ انکار حدیث اور حجیت حدیث کے حوالے سے ہے حجت کہتے ہیں دلیل کو حجیت حدیث کا معنی حدیث بھی دلیل ہے شریعت کی جس طرح قرآن سے آقائد آمال اور فضائل ثابت ہوتے ہیں اس طرح حدیث نبویہ سے صحیح حدیث سے آقائد آمال اور فضائل ثابت ہوتے ہیں علمیہ یہ ہے اگر آپ کے سامنے کوئی قرآن کریم کی کسی آیت کی توہین کرے یا قرآن کریم پر اعتراض کرے ہم اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں فوراں کہیں گے آپ ایسے اور ایسے ہیں قرآن پر آپ اعتراض کرتے ہیں اور اگر حدیثی رسول پر موترز ہو حدیث پر اعتراض کرے حدیث کی احانت کرے ہم اس کی بات سنتے بھی ہیں اور اس کی بات قبول بھی کر لیتے ہیں بساؤ کا ایسا کیوں ہے سوچنے کی بات ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کیا ہے ہم پر تو پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب فرض ہے اور سب سے بڑا عدب یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے فرمودات کا عدب کیا جائے جو ان کا معنی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے تابین تبا تابین آئمدین نے متعین کر دیا بیان کر دیا اس مطلب معنی پر اس مفہوم پر اس تعبیر پر ہم نے ڈٹ جانا ہے یہ عدب ہے حدیث کا اگر آپ پر کوئی حدیث کے حوالے سے اعتراض کریں آج کے بعد آپ یقین کر لیں وہ شیطان ہے جو انسانی شکل میں متشکل ہو کر آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے آپ کے سامنے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاقی کرنا چاہتا ہے آپ کے دین اور ایمان کو نقصان پچھانا چاہتا ہے ہو سکے تو اس کے موں پر تھوک دیں اور کہیں ظالم تجھ میں اگر اتنی ہمت ہے تو حدیثوں پر اعتراض کرتا ہے تو جا ہمارے علماء کے پاس جا ہمارے علماء ابھی زندہ ہیں میں تو کامی مسلمان ہوں میرے سامنے حدیث رسول پر کیوں اعتراض کرتا ہے انشاءاللہ ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا ہر ملد ہر بے دین شخص جب آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی توہین کرے گا حدیث پر اعتراض کرے گا یہ حدیث کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرے آپ کہیں میں بیرا ہوں میرے کان نہیں سنتے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب ہے یہ بات انشاءاللہ والعزیز میری اور آپ کی شفاعت کا باعث بنے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے اگر ہم نے حدیث کے حوالے سے حمیت کا مظہرہ کیا تو دو چیزیں ہیں جو دین ہیں ایک قرآن اور ایک حدیث دونوں منزل من اللہ ہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں جس طرح قرآن نازل ہوا اس طرح جبرییل حدیث لے کر آتے تھے اور دونوں اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہیں صدیوں بید گئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تلق کتنے ایسے نامراد آئے جو قرآن کو مٹانے کی کوشش میں لگ گئے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی کوشش میں لگ گئے خود تو مٹ گئے مگر قرآن و حدیث کا کوئی حکم نہیں مٹا سکے میں تو پوشہ کرتا ہوں ہمیں بتائیے کہ شریعت کا وہ کون سا حکم ہے جو مسلمانوں سے کسی نے چھین لیا ہو اور مسلمان دیکھتی رہ گئے کہ وہ حکم تھا کہاں گیا قرآن کریم کی ایک آیت جو ہے اس سے مسلمانوں کو محروم کر دیا ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث وہ مسلمانوں سے چھین لی ہو جس طرح قرآن محفوظ ہے جس طرح حدیث بھی محفوظ ہے اور دونوں اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کی حفاظت کے لیے اپنے خاص بندوں کا چناؤ کر رکھا محدثی نظام کو دیکھیں وہ پاکباز لوگ تھے وہ عظمتوں کا استعارہ تھے مس سمجھے کہ وہ ہم جیسے کوئی لوگ تھے اس غلط سامی کو اپنے دل دماغ سے نکال دے اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی نصرت کے لیے ان کو اس دنیا میں بھیجا اور ان کی ذریعے سے دین کا غلبہ کیا اور دین کی حفاظت کا کام لیا اور ان کا اپنے پاس بلا لیا وہ اتنے بے برکت ہیں آج بھی زندہ ہیں کون کہتا ہے امام احمد بن حنبل فوت ہو گئے ہیں کون کہتا ہے امام مالک فوت ہو گئے ہیں کون کہتا ہے امام بخاری فوت ہو گئے ہیں سب کو اللہ نے قیامت تک کے لیے آخری انسان تک کے لیے ان محدثین کی عظمتوں کو اللہ رب العالمین نے باقی رکھنا ہے دین کو مٹانے والے مٹ گئے اور دین کو بلند کرنے والے بلندیوں کو پہنچ گئے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں صحابہ اور محدثین عظام کا ساتھی بننے کی توفیق دے اللہ ہمیں ان کا دفاع کرنے کی توفیق دے آپ صاحب میرے تلمیزِ ارشب میرا اندوختہ سرمایہ ابو یحیہ نور پوری حافظہ اللہ تعالی صحابہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے بڑا حساس موضوع ہے صحابہ کوئی ایسی ہستی تو نہیں ہے جو جس کی جی میں آئے ان کے متعلق بات کر دے صحابہ کے متعلق بات کرنے سے پہلے سو بار سوچنا ہوگا تو میں کس حسی کے متعلق بات کر رہا ہوں قرآن و حدیث محفوظ ہے شیخ علیہ السلام ثانی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جہمی شخصہ جو اللہ کی صفات کا منکر تھا وہ کہتا تھا قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو مجھے بھول جائے مزار کرتا تھا قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو مجھے بھول جائے کتنی بڑی جسارت تھی اس کی شیخ علیہ السلام ثانی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھ سکتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھ سکتا تھا اسی طرح حدیث کے حوالے سے بھی کئی مثالیں موجود ہیں کتنے نامراد آئے جو اللہ اور اس کی رسول کی مراد کو نہ پا سکے یا اللہ اور اس کی رسول کی مرادوں کے برخلاف چلتے رہ گئے اللہ نے ان کو نامراد بنا دیا اللہ نے قرآن اور حدیث کی حفاظت کہ ایسے سلسلی زمین پر چھوڑے ہیں خصوصاً حدیث کے حوالے سے پہلی دلیل کیا ہے کہ حدیث سچی ہے حدیث دین ہے حدیث اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے دلیل کیا ہے کہ اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو اس دنیا میں باقی رکھا ہے ہر زبان میں ایک صدی کے بعد نمائن تبدیلی آتی ہے آج کی اردو آج سے سو سال پہلے کی اردو کا موازنہ کرے جائزہ لے تو زمین و عثمان کا فرق آئے گا اس طرح مختلف زبانیں ہوتی ہیں ہر سو سال کے بعد ان کے اندر نمائن تبدیلی آتی ہے لب و لہجہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ایک دو میل کے بعد لب و لہجے بدل جاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو اللہ نے زمین پہ باقی رکھا ہے آج اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں بات کریں میں آپ کی کلام کو آپ کی زبان کو سمجھوں گا میں بات کروں اللہ کے رسول میری بات کو سمجھے گی یہ ایک نفتہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو اللہ نے باقی چھوڑا ہے یہ حدیث کی حق کا نیت اور سجائی پر دلیل ہے حدیث کی زبان رسول اللہ کی زبان اس دنیا میں باقی ہے نمبر دو اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداؤں کو اس زمین پر باقی رکھا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شب و روز آپ کی زندگی کے لیل و نہار اللہ نے محفوظ کر دی ہیں ایک ایک ادا پرغمبر السلام کی محفوظ ہیں اس پہ ہم جتنا فخر کریں وہ کم ہے جتنا اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جس نبی کو اللہ کا سچا رسول و نبی مانتے ہیں اس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے بخاری میں حسین عنیس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کان پٹی پر بیس کے قریب سفید بال تھے کتنے بال تھے بیس کے قریب سفید بال تھے میں نے عرض کی اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو باقی رکھا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر کے کمرے میں نماغ پڑتے تھے سید عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں میں سامنے لیٹی ہوتی تھی اس وقت دیئے نہیں ہوتے تھے چراغ گھروں میں نہیں ہوتے تھے آپ میرے ایسے گھٹنے کو ٹٹولتے میں ٹانگیں پیچھی کر لیتی ہیں آپ اللہ کے حضور سر میں سجود ہو جاتے پھر آپ قیام کرتے تمہیں ٹانگیں لمبی کر لیتی ایک بند کمرے کا واقعہ اندھیرے کا واقعہ ہے اللہ نے اس کو روشن کر دیا کی نہیں کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کو اللہ نے باقی چھوڑا ہے آج کوئی بتائیں پرغمبر اسلام کی ایک خصلت آپ کی عادت مبارکہ آپ کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کون سا ہے جو مسلمانوں سے اوجل رہے گیا اس لئے آپ نے فرمایا میں ایسا دین چھوڑے چلا ہوں جس کی رات بھی دن ہے لیلوہا کا نہارہا لیلوہا کا نہارہا جس کی رات بھی دن ہے موتہ امام مالک امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تصنیخ لطیف ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی وفات ایک سو انہتر ہجری بھی ہوئی ہے ایک کم اسی یعنی ایک سو اسی اسی سے ایک کم آپ نے کتاب لکھی نام موتہ لکھا جس کا معنی ہے دستور امام مالک نے دنیا کو بتایا لوگو دین کا دستور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم نام موتہ رکھا یہ اسلام کا دستور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ارشادات پر مشتمل ہے یہ صحابہ محمد کا قوال و افعال پر مشتمل ہے یہ تابعین تبع تابعین کی اقوال پر مشتمل ہے موتہ امام مالک کی چار سو بیاسی حدیثیں کتنی حدیث چار سو بیاسی حدیث بخاری مسلم میں مندرج ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا موتہ امام مالک کی چار سو بیاسی حدیث بخاری مسلم میں درج ہیں آپ بزار سے موتہ امام مالک خریدیں بخاری بھی خرید لیں مسلم بھی خرید لیں امام بخاری امام مسلم نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ امام مالک کی حدیث محمد کریم سلم تک ثابت کی ہیں امام بخاری اپنے شیک سے یعنی وہ اپنے شیک سے وہ امام مالک سے وہ آگے اپنے استاذ سے بیان کرتے کرتے نبی کریم سلم تک سلسلہ جاری رہا ہے پہلی صدی کی کتاب ہے نا موتہ امام مالک ایک سو نواسین امام صاحب کی وفات ہوگی امام مالک کی حدیثیں کتنی ہیں بخاری مسلم میں پہلی صدی میں لکھی جانے والی کتاب کی چار سو بیاسی حدیثیں بخاری مسلم میں ہیں اور بخاری مسلم تیسری صدی کی کتابیں ہیں امام بخاری کی ولادت بہت سادہ ایک سو چورانوے میں اور آپ کی وفات دو سو چھپن جری میں تیسری صدی کی کتاب بخاری ہوئی دو سو سال کا فاصلہ ہے کتنے سال کا وہ حدیث آپ موتہ میں پڑھے سند بھی اور مطن بھی وہی حدیث بخاری اور مسلم میں پڑھے اسی سند کے ساتھ ہوگی اسی مطن کے ساتھ ہوگی نکتہ تدور کی بات ہے شوشے کبھی فرق نہیں آئے گا اللہ نے ثابت کر دیا کہ محمد قریف صلی اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفظ ہے احران ہونے والی احرانی والی بات ہے دو سو سال بعد لکھی جانے والی کتاب کے اندر دو سو سال لکھی جانے والی پہلے لکھی جانے والی کتاب کی حدیثیں موجود ہیں ایک نکتے کا بھی فرق نہیں ہے ایک نکتے کا بھی فرق نہیں ہے من و ان ایک شوشے کا بھی فرق نہیں موتہ امام مالک اور بخاری مسلم کے حدیثیں میچ کرتی ہیں یہ کہتے ہیں عجمی سازش ہے حدیث دو سو سال بعد لکھی گئی یہ اور وہ ہو گیا سو باتیں لیکن حدیث جو ہے اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفظ ہے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی سند نہیں ہے یہ بات تو ٹھیک ہے نا قرآن کی سند نہیں ہے حدیث کی سندے ہیں حدیث کی سندے ہیں قرآن تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اسی راستے کے ساتھ اسی تواتر کے ساتھ حدیث سندوں کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے یہ کیسے تھا کہ قرآن محفوظ ہو اور قرآن کا بیان جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ محفوظ نہ ہو قرآن کی تشریح وہ محفوظ نہ ہو اور قرآن محفوظ ہو یہ کیسے ممکن تھا کہ قرآن جو متن ہے وہ محفوظ ہو اور اس کی شرعہ جو حدیث ہے وہ محفوظ نہ ہو یہ سینے میں قرآن ہے اسی سینے میں حدیث ہے اللہ نے اپنے بندوں کے سینوں پر اعتماد کی ہے سب سے بڑی بات جس طرح اللہ نے قرآن کی حق کا نیت و سچائی پر دلیل چھوڑے ہیں اس زمین میں توجہ فرمائیں یہ اللہ کا فرمان ہے ایسا ہوا کہ نہیں جیسے قرآن نے کہا قرآن نے پیشن گوئی کی تھی کہ رومی غالب آ جائیں گے بتائیے قرآن کی پیشن گوئی کی مطابق رومی غالب آئے تھا یا نہیں آئے تھے اسی طرح اللہ نے حدیث کی حق کا نیت و سچائی پر بھی اس زمین میں اکل والوں کے لیے ایمان والوں کے لیے علم والوں کے لیے دلیل چھوڑے ہیں ایک دن اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم اہت پہاڑ پر کھڑے ہیں اہت پہاڑ مدینہ کے پاس بڑا پہاڑ ہے ساڑھے سات کلومیٹر لمبا کتنا ساڑھے سات کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے اللہ کے نبی اس کے اوپر کھڑے ہیں سات صدیق کھڑے ہیں عمر کھڑے ہیں اور عثمان کھڑے ہیں پہاڑ جمبش میں آ گیا حرکت میں آ گیا تھر تھر کامپنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاہوں مبارک سے اہت پہاڑ کو ٹھوکر لگائی یا اہت گزبت تجھ پر ایک اللہ کا سچا نبی ایک صدیق دو شہید کھڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو دو شہید کھڑے ہیں عمر شہید ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے عثمان شہید ہوئے کہ نہیں شہید ہوئے آپ نے ایک خون کی شیشی دیکھی محسن احمد کے اندر حدیث ہے فرمایا یہ میرے بیٹے حسین کا خون ہے پتہ یہ حسین شہید ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سر پیشین گوئیاں فرمائی تھی ہر دور میں ان کا ظہور ہوا وہ ثابت ہوئی آج بھی ثابت ہو رہی ہیں یہ رسول کریم کی سچائی پر آپ کی نبوت کی صداقت پر آپ کی حدیث کی حجیت پر بہت بڑی دلیل ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صندوں کے ساتھ اپنی کتابوں میں ذکر کر دی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ سے وہ اپنے استاذ سے وہ اپنے استاذ اور وہ اپنے استاذ سے چلتے چلاتے سید ابو حریرہ تک سند کا سلسلہ پہنچتا ہے ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجاز میں آگ لگ جائے گی حجاز میں آگ لگ جائے گی مدینہ کے حرم سے بہر آگ لگ جائے گی اس آگ کے علاؤ میں اس قدر شدت ہوگی کہ بسرہ جو مقام تیس میل کے فاصلے پر ہے وہاں تک اس کے اس کی روشنی دکھائی دے گی اور لوگ دور تک اپنی اونٹنیوں کے کوہانے دیکھ لیں گے یہ بخاری مسلمی حدیث موجود ہے کہ مدینہ میں آگ لگے گی لوگ یہ حدیث پڑھتے ہیں دو سو چھپن میں تو امام صاحب فوت ہو گئے امام بخاری رحم اللہ تعالی اور دو سو اکسٹ میں امام مسلم فوت ہو گئے رحم اللہ بخاری مسلمی حدیث موجود ہے تیسری صدی میں دو کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے چوتھی صدی گزری لوگ پڑھتے ہیں حدیث مدینہ میں آگ لگے گی نہیں لگی پانچویں صدی گزر گئی پانچ سو سال گزر گئے لوگ بخاری مسلمی ابو عریرہ سے مروی روایت پڑھتے ہیں مدینہ میں آگ لگے گی آگ نہیں لگی پھر چھٹی صدی آئی چھنسو پینتی ہجری میں مدینہ کے حرم کے بہر وہ آگ لگی مدینہ کی وہ زمین جلی بھونی زمین آج بھی بتاتی ہے بول بول کر بتاتی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سچی ہیں جبلِ بحروق جلہ بونا پہاڑ عرم سے بہر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ پہاڑ بولتا ہے کہتا ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اللہ نے اس زمین پر حدیث کی سچائی کے دلیل چھوڑ دی ہیں کتنی ایسے آپ نے پیشن کوئی فرمائی ہیں جو سچ ثابت ہو رہی ہیں آپ نے فرمایا ایسا ہو جائے گا ہو رہا ہے ایسا ہو گیا پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حدیث کی حفاظت کے حوالے سے علمِ حدیث اسماع الرجال کا ایسا مربوط اور منظم سلسلہ بنا دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر سپرنگر نے الاسابہ کے مقدمہ میں یہ بات درج کی ہے میں تو حیران ہوں اسلام نے پانچ لاکھ افراد کے حالات زندگی کا لمبند کر دی ہے پانچ لاکھ افراد کے حالات زندگی اسلام کی تاریخ نے کلمبند کر دی ہے ایک ایک راوی کی تفصیل اس کی شب و روض اس کا دین اس کی دنیا الغرض اس کی پوری زندگی کی حوالے سے ڈٹیل جو ہے اسلام کی کتابوں میں موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے اتنا بڑا بند و بس حدیث کی حفاظت کا کیا گیا ہے کہ حدیث کی سندیں آج میں اپنی سند محمد قریف صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت کر سکتا کتنے بڑے عزاز کی بات ہے ایسا سلسلہ آسانیت کہو گیا آپ کو کوئی بڑیتی شخص حدیث پیش کرے آپ سب سے پہلے کہیں اس کی سند پیش کرو وہ بھاگے گا سند سے تجھے الرجک ہے چھوڑو جی سند پیش کرتا ہے یہ حدیث ہے حدیث کیسے حدیث تو محدثین آئمہ دین کی ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں سے درج کیا ہے آپ کی تو نہیں ہے جب آپ کی حدیث نہیں محدثین کی حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سچے وارث ہے حدیث کی پرک کے لئے اصول ان کے چلیں گے اور میں تو کہا کرتا ہوں محدثین کا علم ہماری دلیل ہے محدثین کا علم یہ اپنے بچوں کو کلیمہ یہ جملہ سکھا دیں ان کو لوری دیا کریں میرے بیٹا محدثین کا علم ہماری دلیل ہے محدثین ہماری نشانیاں ہیں ہم ان کے وارث ہیں وہ ہمارے اباؤ ایداد ہیں ایوب السختیانی رحم اللہ ایک سو تیس جری میں فوت ہوتے ہیں کبار تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے ان کا ایک قول ہے مارفت علوم الحدیث حاکم میں صحیح سند کے ساتھ اذا حدست سننا جب آپ حدیث کو بیان کریں اور کوئی شخص آپ کا کہہے کہ دا آپ اس حدیث کو چھوڑیں حدثنا من القرآن ہمیں قرآن پیش کریں حدیث کی بات میرے سامنے نہ کریں حدیث کا کوئی اعتبار نہیں یہ تو تاریخی یہ چیز تھی صبح اس شام کیا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ یقین کر لیں کہ وہ گمرا شخص ہے جو محمد قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننا گوارہ نہیں کرتا حدیث تو ہمارا دین اور ایمان ہے حدیث کے بغیر تو ہم زندے ہی نہیں رہ سکتے میں تو کہتا ہوں مسلمان تو مسلمان رہ گئے کوئی کافر بھی نبی قبض صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر اپنی دنگی کو برقرار نہیں رہ سکتا کئی حوالوں سے جب تک محمد قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانے گا اس وقت تک اپنی دنگی کو برقرار نہیں رہ سکتا اللہ کی حفاظت کے ساتھ حدیث محفوظ ہے اللہ نے ایسے ایسے عظیم لوگ پیدا کیے تھے پاکباز لوگ تھے سچے لوگ تھے اتقان والے تھے زہد والے تھے امانت والے تھے اللہ نے ان کو کمال حافظے دی ہوئے تھے آئے لوگ مزاہ کرتے ان کا اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صبح کیا کھایا ہے کل کا نہیں پتہ اللہ نے ان کو کمال کا حافظہ دی ہوئے تھا اور لوگ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منحدم کرنے کے لیے ربی پاک کی اداؤں کو اللہ کی زمین سے مٹانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ لوگ رسول پاک سے بیگانے ہو جائیں اللہ کی نبی یوں کھڑے رہ جائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر لوگ یوں چلے جائیں مجرموں کی یہ کوشش ہے اس دمین پر سوچیں کیا پرغمبر اسلام محمد کری صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کوئی بات نہیں کی تھی ایک بات بھی نہیں کی بتائیں نا ایک بات بھی نہیں کی دنیا کے لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں ریکارڈ میں آتی ہیں دنیا کے بادشاہوں نے کلام کیا ان کا ریکارڈ میں ان کا کلام موجود ہے پرغمبر اسلام کی بات کونسی کوئی بتائے ہمارے آئمہ نے ہمیں بتایا ہے اگر کوئی جھوٹا انسان توجہ فرمائے کوئی جھوٹا انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بانتا ہے حدیثیں گھڑ گھڑ کر آپ کی طرح منصوب کرتا ہے گھر کے بند کمرے میں ہو باہر اللہ اپنے مومن بندوں کو بتاتے ہیں اس گھر کے اندر ایک جھوٹا رہتا ہے آئے کوئی بات بتائے ہمیں مطمئن کرے کہ دنیا میں ایک انسان ہو جس نے رسول پاک پر جھوٹ باندھا ہو اللہ نے مومنوں کو اس کے متعلق آگاہ نہ کیا ہو بتائیں وہ کون سا جھوٹا ہے بات تو نہیں سمجھے کسی نے جھوٹ بولا ہو اور اللہ نے مومنوں کو اس کی متعلق خبر نہ دی ہو ایک انسان بتا دیں ایک جھوٹا بتا دیں ایک جھوٹا بتا دیں نہیں بتا سکتے تو مانیں کہ حدیث رسول اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے کیسی بات کرتے ہیں بعض ایمہ نے تو یہاں تک کہا ایک شخص سمندر میں کشتی پہ تیر رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بانتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ یہ کہا ہے یہ فرمایا ہے یہ پیغمبر کی حدیث ہے اللہ خوش کی پر اپنے بندوں کو بتاتے ہیں سمندر میں ایک جھوٹا تیر رہا ہے بعض نے تو یہاں تک کہا ہے رات کے وقت کوئی جھوٹا رسول پاک پر جھوٹ باندے اللہ سورہ ہی نہیں تلو کرتے جب تک مومنوں کو جھوٹے کے متعلق باقبر نہیں کر دیتے یہ ایک نظام ہے میرے اللہ کا ایسا نظام ہے مربوط آپ دیکھیں رواعت حدیث ہیں جن کی وساطت سے ہم تک حدیث پہنچے حدیث کی جو راوی ہیں محدثین نے ان کی متعلق بات کی ہے ایک انسان جو سکہ ہو کیا ہو یہ مشکل بات ہے ایک سکہ کو دو محدثین مل کر کہیں کہ یہ ضعیف ہے ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے اور ایک ضعیف ہو اور دو محدثین کہہ دیں کہ یہ سکہ ہے اس کا بہت بڑی دلیل ہے ایک ڈراما ہوا تھا مجرموں نے ڈراما کیا تھا یہ حدیث کی سند ہوتی ہے محدث کہتا ہے مجھے میرے شیخ نے بیان کیا وہ اپنے شیخ سے وہ اپنے شیخ سے بیان کرتے کرتے سلسلہ سند رسول کریم سلم تک جا پہنچتا ہے انہیں کہا یہ کیا ویسی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں عجمی کوئی سازش ہوئی تھی اسلام کے خلاف ایسی کوئی بات ہوئی یہ تو عقلنی محال ہے کیسے بھلا انہوں نے دس افراد بٹھا دیئے بالفعل ایسا ڈراما ہوا دس افراد بٹھائے ایک آغد لیا اس پر ایک جملہ لکھا کیا کیا جملہ لکھا میں آج کے دور کی بات بتا رہوں آپ کو آپ یہ خیال کریں کہ مجرم جو ہیں کس قدر سرگرم ہیں کتنی سازشے کر رہے ہیں لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بگانہ کر رہے ہیں مگر یہ میرے اللہ کی منشاہ میں ایسا نہیں ہے دس لوگ بیٹھ گئے ایک کاغذ کے پرزے پر ایک جملہ لکھا گیا پہلے بندے کے کان میں آہستہ سے وہ جملہ کہہ دیا گیا اسے کہا گیا کہ آپ دوسرے کو بتائیں جو آپ کے کان میں یہ جملہ کہا گیا یہ کلیمہ کہہ دیا گیا اس کو دوسرے کے کان میں کہہ دے اس نے دوسرے کے کان میں کہا اسے کہا گیا تیسرے کے کان میں چلتے چلتے دسویں کے پاس وہ بات پہنچی اسے کہا لوڈلی اونچنی اونچی آواز ہے آپ بتائیں آپ کو کیا سنایا گیا اس نے کہا مجھے تو یہ کہا گیا انہوں نے کہا دیکھو اس کاغذ پر جو جملہ کہا گیا جو لکھا گیا تھا وہ کیا تھا دس بندوں سے وہ جملہ گھومتے پھرتے دسویں کے پاس جب آیا اس کی تو حیت اور شکل ہی پگڑ گئی وہ کیا تھا اور یہ کیا کہہ رہا ہے دس بندوں نے کلمہ کا کیا حشر کر دیا ظالموں کیسی بات کرتے ہو کالے دل والوں پاپیوں مجرموں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں عقل کے دشمنوں تم کتنے نامراد ہو تم سمجھتے ہو کہ حدیث تم جیسے لوگوں سے روایت ہوئی ہے وہ تو اللہ کے پاک باز بندے تھے وہ اپنے رب کا حیاء کرتے تھے محمد قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرنے والے تھے اللہ نے ان کو علم نافع سے نوازہ ہوا تھا ان کے سینے پاک تھے ان کے دماغ پاک تھے وہ کئی معمولی لوگ تھے ان کی تو کرامتیں ہیں ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے آج بھی ان کا ذکر غیر ہے اس دنیا میں موجود ہے ان کی برکت اللہ نے آج نے زمین پر چھوڑی ہے میں امام مالک کی برکت آج بھی لیتا ہوں مجھے آج بھی احمد حدیث کی برکت اللہ نے عطا کر رکھی ہے کیا سمجھتے ہو تم تم اپنے حافظے کو دیکھو اپنے دین کو دیکھو اپنے عمل کو دیکھو اپنے ایمان کو دیکھو تقوی کو دیکھو میار کیا ہے تمہارے پاس تو محمد قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی پڑتال یوں کرتے ہو بدتمیزوں کیسے تمہاری حرکتے ہیں اللہ سے حیاء نہیں آتا کیا سمجھتے ہو یہ زمین اللہ کی نہیں ہے اللہ کی رسول کے خلاف صاحب سے کرتے ہو دین محمد کو مٹانا چاہتے ہو تمہاری اپروچ میں ایسا نہیں ہے تم مٹ گئے تم ان کا نام مٹ گیا اگر اللہ نے دین محمد کو بلندیوں تک پہنچا دیا ہے یہ نام مراد ہے حدیث کی خلاف صاحب سے کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں حدیث کی خلاف اور محدثین اعظام کیا شان والے لوگ تھے ان کی عظمتوں کا استعارت ہے کیا کہیں ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں پس اللہ سے ایک دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا خوشتین بنائے رکھے اللہ ان کے ساتھ ہمارا ایمانی اور روحانی تعلق رکھے اللہ رب العالمین ہمارا عشر ان کے ساتھ کر دے اللہ تعالیٰ ان کے علم کو ہمیں اپنی دلیل بنانے کی توفیق بنائے رکھے ہم تو خوش نصیب لوگ ہیں اللہ کے فضلوں کے اس گئے گزرے دور میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی دفاع میں بات کرتے ہیں یہ مجرم یہ اللہ اور اس کے پاک رسول کے مجرم یہ مومنوں کے مجرم ان کے مطلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بتا دیا تھا حدیث کا انکار کس نے کیا سب سے پہلے اس زمین پر خارجیوں نے کیا تھا ذلخ ویسرا نامی خارجی تھا اے دل اللہ کے رسول آپ عدل کرے فرمایا میں اگر عدل نہیں کرتا پھر کون عدل کرے گا اس دن سے حدیث کے انکار کا سب سے شروع گا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ بات ہوئی تھی پھر ان کی ضروریت بڑھتی چلے گی پھر رافضی پیدا ہو گیا ہے رافضی شیعہ یہ قرآن کے دشمن ہے یہ حدیثوں کے دشمن ہے یہ ناپاک ہے ابن تیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان شیعوں کے بارے میں بتایا روافض کے بارے میں اگر یہ پرندوں میں ہوتے تو گد ہوتے جانوروں میں ہوتے یہ گتے ہوتے یہ اتنے برے ہیں کہ ہر دور میں انہوں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے یہ اسلام کے مجرم ہیں آپ نظر کریں آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں یہ قرآن کو مانتے ہیں نہیں مانتے یہ اصحاب محمد کو مانتے ہیں نہیں مانتے محدثین کو مانتے ہیں نہیں مانتے حدیث کو مانتے ہیں نہیں مانتے اور عقل کو مانتے ہیں یہ عقل کو بھی نہیں مانتے ان سے خبردار ہو جائیں کہتے ہیں ہمارا امام مہدی آئے گا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی میری لقصِ جگر فاطمہ کی ذریعہ سے وہ مہدی ہوگا مطلب اہلِ بیعت کا ایک پشندہ ہوگا ایسے ہیں نا لوگوں کے سامنے اہلِ بیعت کی محبت کا دم برتے ہیں دوسری طرف اس کا انکار کر دیا اپنا ایک مہدی بنا دیا ہمارا ایک مہدی ہے چھوٹا سا بچہ تا غار میں گھس گیا کتنے سال کا چار پانچ سال کس نے دیکھا کسی نہیں دیکھا کب آئے گا قیامت کے قریب آئے گا اس کے پاس کیا ہے قرآن ہے وہ کونسا قرآن ہے سترہ ہزار آیات پر مشتمل قرآن ہے ہمارا مہدی آئے گا ابو بکر عمر کو کوڑے مارے گا علی بھی آ جائیں گے مدد کریں گے عیشہ کو رجم کر دیں گے بدکارہ ہے اس لئے ایسے ظالم اور برے لوگ ہیں حسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مٹانے والے تھے یہ لوگ انہوں نے اپنا دین گڑا تھا اللہ کے دین کی مقابلے میں اپنا دین گڑا حدیثیں گڑی سندیں گڑی بڑا ظلم کیا انہوں نے یہ مسلمانوں جو کوئی جس طرح لگ جاتا ہے لگ جاتا ہے کہتے ہیں دلی خارجیوں نے جب صلی اللہ علیہ کو کافر کہا تھا بتاؤ تم غلط ہو یا وہ غلط ہے یہ خارجی خارجی جو منکر حدیث ہے وہ خارجی ہے جو منکر حدیث ہے وہ کون ہے جو حدیث پر تان کرتا ہے وہ کون ہے جو حدیث کی توہین کرتا ہے وہ کون ہے وہ رافتی ہے یا خارجی ہے پھر آگے ان کی ذریعت بڑتی چلی گئی توہید پر انہوں نے بڑا ظلم کیا مٹانے کی کوشش کی اس وحی رسول کو مٹانے کی کوشش کی ان کی ایک ہی تمنا ہے بس ایک ہی تنا قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں ان کی ایک ہی کوشش ہے اس زمین سے دین محمد مٹ جائے بات تو حدیث کی ویسی انہیں آڑ لی ہوئی ہے دیکھ بات کرتے ہیں نا حدیث کی بات نہیں یہ دین اسلام کی بات ہے یہ نہ قرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں نہ حدیث کو دیکھنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کو مٹانا چاہتے ہیں ان کی اول آخر کوشش ہے ہمیں محدثین نے ان کے بارے میں بتایا ان کے برے اکایر جو نے اپنی کتابوں میں درج کا ان کا رد کر دیا یہ ظالم ہیں پھر کیا کون پیدا ہو گئے بڑے بڑے ملحد پیدا ہو گئے اتحادیہ پیدا ہو گئے جو کہتے تھے کہ اللہ اور ساری مخلوق ایک ہے فرق نہ کرو خالق اور مخلوق میں اس نے اظہار کیا مخلوق کی صورت میں یہ پلر بھی اللہ ہے بندہ بھی اللہ ہے یہ بندر بھی اللہ ہے یہ کتہ اور خنزیر بھی اللہ ہے باتیں کرتے رہے ہیں ایسے لوگ اللہ کے نبی کی حدیث کا دب کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کا محمد قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی رشتہ یا کوئی تعلق ہو سکتا ہے اپنا قبلہ سیدھا کریں دیکھیں کہ اسلام کے دشمن کون کون سے ہیں بڑے بڑے غالی دشمن اسلام کے پیدا ہو گیا یہ صوفی بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر صوفیت نے ڈیرے ڈالے یہ خانکہی نظام جاب کا کیوں پیدا ہوا اس لیے حدیث رسول کو مٹانا صحابہ کی عظمت کو ختم کرنا ہے عظمت صحابہ کے یہ دشمن ہے میں تو کہا کرتا ہوں کراچی سے لے کر خیبر تک ایک گدی بتائیں وہ گدی نشین بتائیں جو سیدھا موابیہ کا دشمن نہ ہو کتنوں کو ہم نے اپنے کانوں سے سنے موابیہ کافر ہے کیا عدب رہ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عدب رہ گیا صحابہ محمد کا کیا عدب وہ لوگ حدیث کا عدب کر سکتے ہیں جو محمد قریب کی صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں حدیث اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے ایک حدیث بھی مسلمانوں سے نہیں چین سکے ایک حدیث بھی مسلمانوں سے نہیں چین سکے ایک حدیث بھی بات کیا کرتے ہیں یہ حدیث دو سو سال بعد لکھی گئی جاہلو یہ مسلمانوں کی بھی یہ غلطی تھی کہ ان کی بات کے پیچھے لگئے دو سو سال بعد کہا حدیث لکھی گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حدیث نکلتی سے عبا لکھ لیتے تھے ابو حریرہ کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری تین سال ان کو نصیب ہوئے آخری تین سال سات جنبی مسلمان ہوتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے ابو حریرہ کی ذالک فضل اللہ یحتی مینشہ کم مدت اللہ کی نبی کی صحبت میں رہ کر سب سے زیادہ رسول کریم کی حدیث کو بیان کرنے کی سعادت پالی یہ تو ایک مکمل موضوع ہے ابو حریرہ عظمتوں کا استعارہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفظ کرتے تھے کہتے ہیں عبداللہ بن عمر میں ناس لکھتے تھے میں یاد رکھتا تھا سینہ سینے سے چلتی چلتی ہم تک پہنچی اور بعض سے آپ نے لکھی بھی صحیفہ حمام بن منبوح ایک سنتالی حدیثے ہیں وہ پورے کا پورا صحیفہ بخاری مسلم میں مندرج ہے سینہ عبداللہ بن عمر بن ناس کا صحیفہ جسے صحیفہ صادقہ کہتے ہیں وہ سارے کے سارا مسلم احمد میں عمر بن شایب انجدی ہی انبیہ انجدی ہی کی سنت کے ساتھ مذکور ہے یہ جو تصور دیا گیا مسلمانوں کو بتایا گیا کہ حدیث دو سو سال بعد لکھی گئی یہ بات غلط ہے اور محدثین جو حدیثیں بیان کرتے تھے بس امام بخاری نے اپنے استاد سے حدیث لی ہے وہ لکھی تھی کتاب میں امام بخاری کو ان کے شیخ نے بیان کی ان کے پاس کتابیں تھی امام بخاری کے شیخ کے شیخ پاس کتاب تھی اس نے امام بخاری کے استاد کو اپنی کتاب سے حدیث بیان کی ہے اس کے استاد نے اپنی کتاب سے حدیث بیان کی ہے اس کے استاد نے اسے اپنی کتاب سے حدیث بیان کی ہے سارے کے سارے محدثین کے پاس کتابیں ہوا کرتی کیا ہوا کرتی تھی حدیثیں لکھی ہوئی ہوتی تھی یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں اور آمین منکروں کی باتوں میں آگر کہتا ہے حدیث دو سو سال با لکھی گئی ہے کہتا ہے جی دو سو سال با لکھی گئی اس پر کیا آیت بار ہے میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا پڑھے قرآن کی کوئی آیت جو چیز دو سو سال بعد لکھی گئی ہے وہ دلیل و حجد نہیں ہو سکتی وہ محفوظ نہیں ہو سکتی وہ دین نہیں بن سکتی اگر قرآن یہ ذابطہ کرتا ہے پیش تو ٹھیک ہے بسم اللہ لے آئیں ورنہ آپ اپنی باپ کو اپنے گھر لے جائیں لکھی ہوئی کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے کیسے باتیں کرتے ہیں عمر بن ناس عبداللہ بن عمر بن ناس عبدالعود وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اس حدیث کو نوکے کلم پہ لاتا تھا میرے ساتھ ہی قریش کہنے لگے وَرْرَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم بَشَرٌ کیا کہتے تھے آپ بھی کہہ دیں وَرْرَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَرْرَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم بَشَرٌ میرے ساتھ ہی مجھے کیا کہتے تھے وَرْرَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب بشر ہیں بے تقاضہ بے شریعت گم و غصہ کے حالہ میں بھی بات کرتے ہیں آپ پھر بھی لکھ لیتے ہیں اور عام حالت میں آپ بات کرتے ہیں آپ پھر بھی لکھ لیتے ہیں نہ لکھا کریں کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا آپ نے فرمایا یا عبداللہ اے عبداللہ بن امبر بن آس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگلی مبارک اپنے ہونٹ مبارک کی طرف اٹھائی واللذی نفسی بیدی واللذی نفسی بیدی مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے لا یخرج منہ الا حق ہن میں محمد کے موں سے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے شہد مصطفیٰ زندہ باہ محمد مصطفیٰ زندہ باہ محمد مصطفیٰ زندہ باہ کہ ہم کہلے حمید زندہ باہ شان محدشین زندہ باہ عظمت محدشین زندہ باہ عظمت قرآن و حدیث زندہ باہ کہتے ہیں حدیث بعد میں لکھی لی صحابہ لکھتے تھے تعبین لکھتے تھے تبا تب ان کے پاس ان کی کتابیں ہوتی تھی یہ بات مت کہیں لے دیں اس کو اس بات اس کی کوئی حقیقت نہیں ایک حدیث دو سو سال بعد لکھی گئی ہے نہیں مانتے ہم اس بات لائن ثبوت کہاں ہے دو سو سال بعد لکھی گئی ہے دو سو سال بعد لکھی گئی ہے پھر کیا ہوا مومنوں کے سینے میں تو محفوظ تھی نا اور وہ سینے جن پر اللہ نے اعتماد کیا جس سینے میں قرآن اور سینے میں حدیث لکھی والا کا کوئی چکر نہیں ہے اِنَّا اُخَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اُخَيْنَا اِلَا لُوحِ میرے حبیب ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح نوح نبی کی طرف ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام پر وحی آئی تھی تھی نہیں وحی آئی تھی نوح نبی پر وحی اتاری گئی تھی یا نہیں اتاری تھی نوح علیہ السلام پر کتاب کونسی نازل ہوئی تھی کتاب کونسی تھی کتاب تو کوئی نہیں اتری تھی نا وحی اتری تھی کتاب نہیں کتاب نہیں تھی انکار کریں ہم نوح نبی کو اللہ کا نبی نہیں مانتے انکار کر دیں اللہ کہتے ہیں ہم نے نوح کی طرف جیسے وحی کی ویسے آپ کی طرف کی تو نوح کی کتاب کونسی ہے اور لکھی ہوئی تو نوح کے پاس نہیں تھی آپ تو وہ چیز کو مانتے نہیں جو لکھی ہوئی نہ ہوتا نو نبی کی نبوت کا انکار کر دے ان نبیوں کی نبوت کا انکار کر دے جن کے پاس لکھی ہوئی وہ ہی نہیں تھی انکار کریں قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے کتنے نبیوں کے حدیثیں قرآن میں ذکر کی ہیں کتنے نبیوں کی حدیثیں جن حدیثوں پر ایمان ان کی قوم پر واجب تھا کہ اس کو مانو قوم نہیں مانی اللہ کے عذاب کا کڑا ان پر برسا ہر دور میں حدیث کے مجرموں کو اللہ نے جو عشر کیا ہے وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے وہ تو نامراد لوگ تھے وہ تو ان کی بسیوں لٹ گئی تھی جو پیغمبر کی حدیث نہیں مانتے تھے ان کی شکلیں مسخ ہو گئی تھی وہ تو بندر و خنزیر بنا دیئے گئے تھے کیا کرتے تھے پیغمبر کی حدیث کو نہیں مانتے تھے کہتے ہیں جی حدیث لکھی ہوئی نہیں تھی اور جو مشرقینی مکہ تھے آپ توجہ فرمائیں مشرقینی مکہ جو تھے وہ پیغمبر اسلام کی دشمنی کو انتہا کو پہنچے تھے وہ کہتے تھے پیغمبر آپ کہتے ہیں مجھ پر وحی آئی ہے اللہ نے مجھ پر وحی کی یہ قرآن اتا رہا ہے آپ کو کوئی پڑھاتا ہے گڑی کتاب ہمارے سامنے پیش کرتے ہو گڑی باتیں ہیں ساری ہم آپ پر امان لے آتے ہیں ہماری چودہ شرطیں ہیں سورت بنی سریل کے اندر مشرقین کی کتنی شرطیں ہیں کتنے مطالبے کی مشرقین مکہ نے آپ کئی خلوت میں بیٹھے ہیں اور پھر سوچیں وہ کتنے ظالم لوگ تھے جو محمد قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے مطالبے کرتے تھے اللہ کی قسم پیلت ہوتا ہے خون کے آنسو روتا ہے رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا سچا رسول مجھ پہ وحی آتی ہے ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے آپ ایسا کریں ایک لکھی کتاب ہمارے سامنے پیش کریں صرف کتاب کی بات نہیں کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمان پہ چڑ جائیں کتنا دل دکھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا او ترکا فی صبا آسمان پہ چڑ جائیں تیرا آسمان پہ چڑ جانا بھی ہمارے ایمان کے لئے کافی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں محمد آسمان پہ چڑتے جا رہے ہیں ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے بدبخت قوم تھی کہ نہیں تھی ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے آسمان سے اترے آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو ہم اس کتاب کی ورگردانی کریں پھر سوچیں گے تجھ پر ایمان لانا ہے یا نہیں لانا ہے آپ تو حدیث کو روتے پھرتے ہو جی دو سو سال با لکھی گئی یہ مجرموں نے پہلے بڑے ظلم کر رکھے ہیں قرآن کے حوالے سے بھی ان کا ظلم سکنے اب اللہ رب العالم ان کا مطالبہ پھر مان لیا پورا کر دیا جی کہ ٹھیک ہے لکھی لکھائی کتاب آسمان سے اتارتے ہیں اگر اللہ اتار دیتے تو بڑا موجزہ ثابت ہو جاتا اور کتنے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتا اگر اللہ نے ان کا یہ مطالبہ پورا تو میرے اللہ کے علم میں بات تھی کہ ایک دن آئے گا میرے نبی کی حدیثوں پر بھی یہی اتراز ہو جائے گا پھر ان کو کہا جائے گا تم تو قرآن تو مانتے ہو نا اپنے زواں میں کہتے ہو وہ قرآن مانتے ہیں جو جواب تمہارا قرآن کے بارے میں ہوگا وہی تمہیں حدیث کے بارے میں جواب ہو جائے گا جو جواب تمہارا قرآن کے بارے میں ہوگا وہی جواب حدیث کے حوالے سے ہو جائے گا اللہ نے پورا نہیں کیا اللہ تعالیٰ چاہتے تو کعبت اللہ کی شد پر قرآن کو رکھ دیتے اور مومنوں کو کہتے جاؤ وہاں سے حدیت حاصل کروا واپس لوگا خالی بولی کتاب ہو حدیث کے لئے نہ کافی ہے اس کتاب کے لئے ایک معلم ذرکار ہوتا ہے کون ہوتا ہے معلم ہوتا ہے جو اس کے کتاب کی تعلیم کرتا ہے تفہیم کرتا ہے تشریح توضیح کرتا ہے اپنے قول کے ساتھ اپنے عمل کے ساتھ ماز کتاب انسانوں کے حدیث کے لئے نہ کافی ہے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي كِرْتَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِعَدِهِمْ لَقَالَلَّذِينَ قَفَرُوا اِنْحَذَا إِلَّا سَحْرُوا مُبِدِ میرے حبیب یہ تو کٹ ہجتیاں ہیں کم مانتے ہیں یہ اللہ کا کلام اور قرآن اگر لکھ ہوئی کتاب ہی ہو پھر بھی یہ بولیں گے یہ جادو ہے پیغمبر جادو گر ہے آسمان سے لکھوی کتاب لے آیا ہے بات نہیں سمجھیں بَلْهُوَ آيَاتٌ بَيُّنَاتٌ فِي صُدُورِ اللَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمُ وَمَا يَجَدْ بِعَيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ میرے پیغمبر یہ میرے بندوں کے سینوں میں محفوظ ہے بس لکھوی کی بات ختم کر دیں کیونکہ یہ تیری حدیث پر اتراز آنے والا ہے تیری حدیث پر یہی اتراز آنے والا ہے اللہ کے تو علم میں تھا لہذا لکھی ہوئی کی بات نہ کریں تو باتر کے ساتھ قرآن آیا حدیث آئی آج ہمارے سامنے محفوظ ہیں اور ایک اتراز یہ بھی کیا جاتا ہے دیکھیں جی کہ حدیثیں تو ضعیف بھی ہوتی ہیں حدیثیں تو ہم کہتے ہیں جب ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے اس کی نصف پیغمبر علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے یہ تو حدیث کی سچائی پر بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ اپنے بندے کو محمد قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے بتا دیتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے یہ تو حدیث کی سچائی پر دلیل ہو گئی مان لیں پھر جب اللہ نے بتا دیئے یہ ضعیف ہے اللہ نے اپنے بندوں کو علم دے دیا کہ یہ موضوع اور جھوٹی بات ہے اور یہ سچی بات ہے پھر مان لیں کہتے ہیں قرآن جو ہے لا رہب کتاب ہے لا رہب افی اس میں شک کوئی نہیں حدیث میں تو شک ہے تمہیں شک ہے ہمیں تو نہیں ہے نا یہ تو شک تمہارا ہے ہمارا تو نہیں ہمارے پاس آئیں ہم آپ کا شک دور کر دیتے ہیں اب قرآن کے لا رہب ہونے سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ حدیث میں شک ہے اور قرآن لا رہب ہے ایک انسان جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ انسان ہیں کیا وہی انسان اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں ہے قرآن بھی لا رہب ہے حدیث بھی لا رہب ہے حدیث میں کوئی شک نہیں ہے اتراز کرتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا یہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ قرآن محفوظ اور حدیث غیر محفوظ کیسے پتا چلا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے ہم اس کے محافظ ہیں یہاں ذکر سے مراد نصیحت ہے وہ قرآن اور حدیث کی صورت میں ہے قرآن بھی نصیحت ہے حدیث بھی قرآن بھی اللہ کا ڈرخوف پیدا کرتا ہے حدیث بھی اللہ کا ڈرخوف قرآن بھی رشتوں کا تقدس بتاتا ہے حدیث بھی رشتوں کا یہ بات ہے کہ نہیں یہ کیسے کہتے ہیں کہ قرآن جائے یہ اس کو ذکر کہا گیا یہ محفوظ ہے اور حدیث محفوظ نہیں ہے یہ ان کی خام خیالی ہے کوئی دلیل کوئی برحان اللہ نے نہیں اتاری ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قرآن بھی ذکر ہے حدیث بھی ذکر ہے فَسَوْ اِلَا ذِكْرِ اللَّهُ سورة جمعہم نہیں فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو احتمام کے ساتھ چل کر جمعہ کی نماز کے لئے آؤ محمد کری صلی اللہ خطبہ رشاد فرما رہے ہیں فَسَوْ اِلَا ذِكْرِ اللَّهُ نبی کی حدیث کو اللہ نے اپنا ذکر قرآن دیا ہے قرآن بھی اللہ کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اللہ کا ذکر وَمَا يَنْتِكُنِ الْحَوَائِنْهُوَا اللہ وَحِيُّهَا اس آیت کریمہ بھی ڈیٹیل ہے پھلے ہوا کی نفی کی اور پھر وحی کا اثبات کیا کہ میرا پرغمبر اپنی ہوا سے بات نہیں کرتا ہوا نف سے بات نہیں کرتا وَمَا يَتْكُنِ الْحَوَا میرے نبی کا جو ندک ہوتا ہے وہ وحی ہے وحی کے بغیر پرغمبر اسلام بات نہیں کرتے محفوظ ہے اللہ کی حفاظت کے ساتھ قرآن بھی محفوظ اور حدیث بھی محفوظ ہے اور کئی باتیں کرتے ہیں کہ ہم حدیث کو قرآن پر پیش کریں گے ہم کیا کریں گے کیا کہتے ہیں یہ لوگ حدیث کو قرآن پر کیا کریں گے پیش کریں گے قرآن سے ٹیلی کرتی ہے تو مانے گے اور قرآن کے مخالف ہوئی موافقت نہیں کرتی ٹیلی نہیں کرتی تو اسے رد کر دیں گے چھوڑ دیں گے یہ حدیث یہ کیا میار ہے تمہارا حدیثیں کس کی ہیں سب سے پہلے تو یہ آپ کلیر کر کس کی ہیں محدثین کی ہیں حدیثیں کس کی ہیں وہ آئمہ دین کی روایت کردہ حدیثیں ہیں ان کی کتابوں میں مندرج ہیں ان کی سندوں کے ساتھ ان کی کتابوں میں درج ہیں حدیث محدثین کی اصول تمہارے ہیں قبول و رد کے حوالے سے صحت و سکم کے حوالے سے کوئی انصاف کی بات کرو تم اپنی حدیثوں گھڑو اپنے اصول بناو علوم حدیث یہ محدثین کی اصولوں کے مطابق کیوں نہیں دیکھتے ہو حدیث محدثین کی ذابطے تمہارے رد و قبول کے ذابطے تمہارے کیوں حدیث محدثین کی ذابطے محدثین کی چلیں گے پرناہ دنیا میں نا انصاف کروا ہوئے ہیں ذابطے کس کے محدثین کے اور یاد رکھیں کوئی حدیث قرآن کے مخالف نہیں ہے کوئی حدیث قرآن کے کوئی حدیث قرآن کے مخالف نہیں ہے اگر کسی کے پاس ہے ایسی حدیث جو محدثین کی اصول کے مطابق صحیح ہو پیش کریں پیش کریں ہم حدیث کے ادنا طالب علم ہیں ہم اہل حدیثوں کی ضروریت اور اولاد ہیں ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے والے ہیں ہم محدثین کی وارث ہیں ابھی جواب دیں گے کہ قرآن کے خلاف حدیث نہیں ہے دلیل ہے تو پیش کریں نا مازدعوہ ہے ہر دور کی علماء نے کہا تم کہتے ہو یہ حدیث قرآن کے خلاف حدیث محدثین کی ہے قرآن کے علوم کی خدمت کرنے والے آئمہ محدثین ہیں محدثین اپنی حدیثوں کو کبھی بھی قرآن کے مخالف علم والے تھے عقل والے تھے بے تکلب تھے کسی محدث نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے بلکہ حدیث بھی قرآن کے مخالف ہوتی ہے وہ حدیث تو کلام رسول ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے یہ کیسے ہوتا ہے کہ رسول اور بات کہے اللہ کا پیغمبر اور بات کہہ رہے ہو اس کا اللہ اور بات کہے یہ کیسے ممکن ہے ممکن ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں کبھی ٹکراؤ ٹکراؤ نہیں لانا کبھی ٹکراؤ نہیں لانا جو بات کرتا ہے جان لو یہ خارجی ہے رافی ہے کوئی تقیہ باز ہے ابلیس کا ساتھی ہے شیطان ہے انسانی شکل میں متشکل ہو کر قرآن حدیث میں ٹکراؤ کر کے میرے ایمان کو ضائع کرنا چاہتا ہے مجھے حق سے پھیرنا چاہتا ہے فوراں آپ نے آپ کو متنبع کر لے سورت آپ کیا کریں فلنگ سورت و ناس پڑھیں اپنے آپ پر پھونک دیں آیت القرصی پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک دیں اس کے شرح سے اپنے آپ کو بچائیں قرآن اور حدیث میں زہری ٹکراؤ تو ہوتا ہے کون سا ٹکراؤ ہوتا ہے زہری ٹکراؤ حقیقت میں قرآن اور حدیث میں زہری ٹکراؤ ہو سکتا ہے کتنی حدیث ہیں جو قرآن کے مخالف ہیں زہری طور پر کون سے طور پر حقیقت میں قرآن اور حدیث مخالف نہیں ہے جس طرح قرآن کی آیات قرآنی آیات زہری طور پر آپ سے ٹکراتی ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں دس نہیں سو نہیں تین سو آیات ابھی میں بتا سکتا ہوں ابھی کتنی آیات بتا سکتا ہوں جو آپس میں ٹکراتی ہیں قرآن اور حدیث ٹکرائے زہری طور پر تو قرآن کو لیتے ہیں حدیث کو چھوڑتے ہیں اور قرآن زہری طور پر ٹکرائے تو کیا کرے گے کون سی آیت لیں گے کون سی آیت چھوڑے گے ہمیں کوئی آ کر بتائے اس کی قیمے سالے ہیں اِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اِنَّكَ لَتَحْدِي آپ سراتِ مُسْتَقِيمِ کی ہدایت دیتے ہیں ایسے ہے نا آپس طور پر قرآن کریم قائد ایسے ہے نا جی دوسری آیت ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَا آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت اسے ملے گی سو اللہ دے گے آپ ہدایت نہیں دے سکتے اِنَّكَ لَتَحْدِي آپ ہدایت دیتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے کونسی آیت بھی ہدایت دینے والی ہدایت نہ دینے والی کونسی آیت مانے گے ایک جگہ ہے آپ ہدایت کی ضرور بھی ضرور رہنمائی کرتے ہیں اللہ نے کہا میرے نبی آپ ہدایت کی ضرور یہاں رہنمائی کے معنی میں ہدایت ہے ادھر کیا ہے کہ آپ ضرور بزرور ہدایت کی کیا کرتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں ادھر ہدایت کی توفیق آپ نہیں دے سکتے نفی توفیق کی کی ہے اس بات کس کا کیا ہے رہنمائی کا کیا ہے دیکھیں نا قرآن میں ٹکراؤ زہری طور پر ہوتا ہے تو جمع اور توفیق ہو جاتی ہے یا ہو جاتی ہے تطبیق ہو جاتی ہے اسی طرح قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کا چھٹا حصہ ویراس میں لکھا ہے بیان کی ہے کتنا حصہ ایک آیت میں ہے کہ بھائیوں کو چوتھا حصہ ملے گا اب بتائیں یہ چھٹا حصہ لیں گے یہ چوتھا لیں گے کون سی آیت لیں گے چھٹے والی یا چوتھے والی اور تطبیق ہو سکتی ہے جہاں چھٹے ایسی کی بات ہے آخیافی بھائی ہے اور جہاں چوتھے کی بات ہوتی ہے وہ اللہتی اور آیانی بھائی ہیں تطبیق ہو گئی کی نہیں ہو گئی اسی طرح قرآن اور حدیث میں زہری طور پر ٹکرا ہو تو تطبیق ہو جاتی ہے تطبیق ہو جاتی ہے ہمیں پیش کریں کوئی یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے ہم ثابت کریں کہ انہی ٹکراتی ہے یہ نظریہ ہی صحیح نہیں ہے یہ نظریہ ہی صحیح یا ایوہ الذین آمنوا اطی اللہ و اطی الرسول امان والو اللہ کی اطاعت کرو اور محمد کریم سلم کی اطاعت کرو دو اطاعتوں کا کہا کتنی اطاعتوں کا اللہ کی اطاعت سے مراد کیا ہے اور رسول کی اطاعت سے مراد کیا ہے ایسے ہیں نا و اولی الامر منکم اور کس کی اطاعت کرو جو اولی الامر ہیں ایک تیسری اطاعت کا ذکر اللہ اطی اللہ اطی او اللہ کی اطاعت کے لئے اطی او کا سیگہ لائے رسول پاک کی اطاعت کے لئے اطی او کا سیگہ دوبارہ لائے جب اولی الامر کی باریت اطی او نہیں لہے پیچھے اطف ڈال دی اطی اللہ و اطی الرسول و اولی الامر منکم اللہ بتانا چاہتے ہیں میرے نبی کی جو اطاعت ہے نبی کی جو فرمبرداری ہے نبی کا جو حکم ماننا ہے یہ مستقل بزاد ہے مستقل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حسی تو نہیں کہ آپ کو حکم کو چھوڑ دیا جائے ایسی حسی تو نہیں کہ آپ کا حکم نہ مانا جائے اس طرح اللہ کا حکم ماننا ہے ایسے رسول کا حکم ماننا ہے جب اللہ کے رسول کی اطاعت مستقل بزاد ہے اور ہم پر واجب ہے تو پھر اس کو قرآن پر پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو قرآن کے ذابطے کے خلاف بات ہو گئی ہے علی العمر کی جو اطاعت ہے وہ تو قرآن پر پیش کریں گے کس پر پیش کریں گے فَإِن تَنَعْذَاتُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهِ الْاَلَّهِ وَرْرَسُولِ وَقْرَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کسی پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری اطاعت میرے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت دونوں واجب ہیں دونوں تو دوسرا واجب شوڑنے کی ضرورت کیا ہے سوچنے کی بات اس واجب کو قرآن پر پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے وَمَا عَرَسَلَّمِ رَسُولٍ إِلَّا عَلَيْيُتَعَا بِإِذْنِ اللَّهِ رسول کی اطاعت اللہ کے اذن اور حکم سے کرنی ہے جب رسول کی اطاعت اللہ نے حکم دے دیا ہے پھر اس اطاعت کو قرآن پر پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ پہلے ہم اس کو قرآن پر پیش کریں گے رسول کی بات پھر نبی کی اطاعت کریں گے یہ تو قرآن کے ذات کے خلاف ہے اللہ لَيُتَعَا بِإِذْنِ اللَّهِ یہ میرا نبی ہے آپ اس کی اطاعت کریں اس کی بات قرآن پر پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو قرآن کے ذات کے خلاف بات ہوگی کی نہیں ہوگی لوگوں کو میرے رسول کی مخالفہ سے ڈر جانا چاہئے کہ دنیا میں ان کو کوئی دردناک عذاب اور آخرت میں کوئی دردناک دنیا میں کوئی بڑی پریشانی اور آخر دردناک عذاب آ رہا گئے اللہ نے تو ڈرائیا ہے رسول کی مخالفہ سے رسول اللہ کی مخالفہ سے اللہ تعالی نے ڈرائیا ہے جب ڈرائیا ہے تو پھر رسول کے حکم کو قرآن پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے فلا وربکا فلا وربکا لا يومنون حتی یحکموکا فی ما شجر بینہوں سم لا یجدو فی انفوس محرجا ممہ قضائط ویسول لیمتسلی میرے پیغمبر مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے یہ دعویٰ ایمان میں اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک تیری ہارا حدیث کے سامنے سب نگو نہ ہو جائے یہاں تو رسول پاک کی حدیث کو مدار ایمان قرار دیا اس کے بغیر ایمان نہیں جب مدار ایمان ہے تو اس کو قرآن پر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ تو قرآن کا ذابطہ ہے کہ حدیث کو قرآن پر پیش کرنا نہیں درست یہ قرآن نے بتا دیا ہے تو کیسے یہ لوگ جو حدیث کی متعلق شبہہ ڈالتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن پر پیش کریں قرآن کی معافق ہے پھر تو یعنی دین کھلوار بن جائے گا نا ایک حدیث ہے آپ کہتا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے میرے نذیر قرآن کے خلاف ہے ان کے نذیر قرآن کے خلاف ان کے نذیر قرآن کی معافق ہے یہ کیسا دین ہے بھئی جس پہ کوئی ضابطہ نہیں انسانوں کو کسی فکر پر مجتمع نہیں کیا گیا ہر ایک اکل نارسا وہ قرآن پر پیش کرتے ہیں حدیث رسول کو کیا صحابہ تابین تبا تابین آئمہ دین جو اسلام کے سچے لوگ تھے اور بہترین زمانوں کے لوگ تھے کیا وہ حدیثوں کو قرآن پر پیش کرتے تھے وہ تو مسلمانوں کو روکتے تھے کہ ایسا مت کرو یہ جو حدیث کی دشمن ہے جن کا صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تابین تبا تابین جن کا حدیث کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں وہ آپ کو یہ اصول بتاتے ہیں کہ اس حدیث کو قرآن پر پیش کرو قرآن کے وہ خالف ہے تو چھوڑ تو حدیث ہی نہیں ہے یہ کیا ذابطہ ہے کیا ذابطہ ہے یہ کوئی ذابطہ ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسْنَا رسول تمہارے لئے نمونہ ہے رسول تمہارے لئے آپ پہلے اس نمونے کو قرآن پر پیش کرتے ہیں لَمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ یہ تو آخری انسان تک اللہ نے نمونہ بنایا قیامت تک کے لئے نمونہ بنایا اس نمونے کو قرآن پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ نمونہ قرآن کی عملی تعبیر اور تفسیر ہے خود خود قرآن کی عملی تعبیر اور تفسیر ہے اگر قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر چاہیے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم سیعیشہ نے پوچھا کہ آپ کا خلق کیا ہے پھر میں آپ نے کیا قرآن نہیں پڑھا قرآن یعنی آپ کا خلق دیکھنا ہے کہ قرآن کی برگردانی کریں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تعبیر اور تفسیر ہے کیا رسول کریم اللہ کی کلام کے خلاف کر لیتے تھے آسل فرما دیتے تھے ایسا نہیں اور یاد رکھیں جس طرح قرآن وحی ہے اس طرح حدیث بھی جس طرح قرآن وحی ہے ایسے حدیث بھی جس طرح قرآن وحی ہے حدیث بھی یہ تو قرآن نے ثبوت دیا ہے وَعَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ وَعَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْعَرَابِ اللہ نے تجھ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا 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 قرآن سے کتاب سے مراد کتاب سے مراد اور حکمت سے مراد حدیث قرآن سے مراد نہیں کتاب سے مراد حکمت سے مراد قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث کتاب و حکمت ان دونوں کو اللہ نے اتار وَعَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ دونوں منزل من اللہ ہیں دونوں اللہ کی طرف سے ہیں دونوں اللہ کی طرف سے ہیں قرآن بھی منزل من اللہ اور حدیث بھی منزل من اللہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ کی یہ نعمت بھی تو یاد کرو جس نے کتاب و حکمت تم پر اتارا ہے تمہارے لئے اتارا ہے اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں قرآن و حکمت کے ساتھ نصیحت کریں قرآن و حکمت کے ساتھ کہتے ہیں جی یہاں تو بھی ہے ضمیر مفرد ہے حکمت سے مرادی قرآن ہے اور قرآن سے مراد تو قرآن ہی ہے یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جب مقصد اور مقصود ایک ہو مقصد مقصود ایک ہو مفرد ضمیر لائی جا سکتی ہے مفرد ضمیر جب مقصد ایک ہو قرآن کا مقصد حدیث کا مقصد ایک ہے تو ضمیر مفرد لائی گی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا نستجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یخیی کم لما یخیی کم لما یخیی کم جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول امان والو بلائیں اس چیز کی طرف اس جس میں تمہارے لئے یہ زندگی ہے تو لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر قرآن و حدیث پر لبیک کہو اذا دعاکم اذا دعا تو واحد کا سیغہ ہے اور پیچھے کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے پیچھے کس کا ذکر ہے اور یہاں سیغہ واحد ہونا جی اذا دعاکم لما یخیی کم جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اس چیز کی طرف پر جس میں تمہارے لئے زندگی ہے قرآن بھی مومنوں کے لئے زندگی ہے انسانوں کے لئے زندگی ہے اور حدیث رسول میں بھی مومنوں کے لئے زندگی ہے حدیث کے بغیر کوئی زندگی نہیں وہ حدیث کے بغیر تو نسان نسان ہی نہیں رہتا جانور بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے جانور بن جاتا ہے بہیمانہ صفات اس کے اندر آ جاتی ہے وہ مہدب نہیں رہتا وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں رہتا وہ فسادی بن جاتا ہے ظالم تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا اذا دعاکم مقصد مقصود ایک ہے مقصد مقصود واللزین یکنزون الزحب والفزہ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زعب اور فزہ سونا اور چاندی کو جو کیا کرتے ہیں کنز زخیرہ کرتے ہیں وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اسے اللہ کی راہ میں خرچہ نہیں کرتے ہیں یہاں ہاں زمیر مفرد کیا ہے زمیر مفرد ہے نا ہاں زمیر کیا ہے وَلَا يُنفِقُونَهَا ہونا کیا چاہیے وَلَا يُنفِقُونَهُمَا کیا ہونا چاہیے ہما پیچھے سونے کا بھی ذکر ہے چاندی کا بھی ذکر ہے مقصد مقصود ایک اور زمیر مفرد لائی جا سکتی ہے یہاں بھی یا عزقوں بھی اللہ تمہیں قرآن کے ساتھ نصیحت کرتا ہے اور حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نصیحت کرتا ہے یہ جو سلسلہ ہے نا قرآن حدیث کو قرآن پر پیش کرنے کا یہ غلط کیونکہ وہی کو وہی پر پیش کرتے ہو وہی وہی کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتی وہی حق ہے قرآن بھی حق ہے حدیث وہی ہے حدیث بھی حق ہے حق حق کے ساتھ ٹکرا حق حق کے ساتھ ٹکرا حق حق کا مخالف ہو سکتا نہیں ٹکرانے کی کوئی بات نہیں محدثین کے اصولوں کے مطابق سرنگو ہو جائیں اللہ نے دیانت والے لوگ اور علم والے اور بے تکلف لوگ پیدا کیے تھے ان کی تحقیقات پر پروسہ کریں وہ آپ کو سیدھے راستے پر چلائیں گے یہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں جی کہ جب قرآن اور حدیث میں ٹکراو کی بات وہ تو ہو گئے پھر یہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ٹکراو ہو تو قرآن کو لے لیں گے حدیث کو کیا کریں گے چھوڑ دیں گے قرآن کیا کہتے ہیں حرمت علیکم المیتتو حرمت علیکم تم پر کیا مردار حرام ہے کسی شریع طریقے سے زبا نہیں کیے گیا جس جانور کو حلال جانور حلال جانور مر گیا شریع طریقے سے زبا نہیں کیا وہ تم پر کیا ہے حرام ہے جتنے بھی سمندری جانور ہیں جن کی زندگی پانی پر منحاصر ہے جن کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے پانی سے بہر نکالیں زندگی کو بحال نہ رکھ سے مر جائیں مردار ہو جائیں تو وہ حلال ہیں وہ کیا ہیں جیسے کہ نبی پانی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا سمندر کا پانی پاک اس کا مردار حلال ہے مچھلی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے مچھلی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے تو کوئی زبا شدہ ہوتی ہے وہ تو مردار ہوتی ہے قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتتو تم پر مردار حرام ہیں تو مچھلی کیوں کھاتے ہیں قرآن نے کی مچھلی کو علاہ لکھے کہا گیا نہیں سوچیں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف نہیں کرتے قرآن کا ایک عام حکم ہوتا ہے قرآن کا ایک عام حکم ہوتا ہے قرآن کا ایک عام حکم ہوتا ہے پیغمبر اسلام کو اللہ نے یہ پاور بکشی ہے کہ اس عام حکم کو خاص کر دے اس عام حکم کو کیا کر دے خاص کر دے دیکھیں نا عام تھا نا مردار کیا ہے حرام اللہ کے نبی نے مچھلی کو خاص کر دیا کہ مچھلی اس عرام سے خارج ہے یہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدہ ہے یہ آپ کا منصب ہے اس لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ تے دنیا میں وَلَا يُحْرِّمُونَ وَلَا يُحْرِّمُونَ مَا عَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ نے مجرموں کا قرآن کے اندر ذکر کیا ہے اسی طرح قرآن مقدس میں ہے اللہ نے عورتوں کو خاص حکم دیا ہے کیا ہے اکمن السلا کیا کہا تم نماز قیم کرو کیا کرو یہ عام ہے پورا مہینہ پورا سال پوری زندگی نماز پڑھتی رہ جاؤ اکمن السلا کا یہ مطلب توجہ فرمائیں وَاکمن السلا نماز قیم کرو اللہ نے اپنی بندیوں کو خاص حکم دیا حدیث بول پڑی جب فطری یا یام ہوں جب خاص دن ہوں تو ان میں نماز نہیں پڑھنی ان میں نماز اللہ نے کہا تم نماز پڑھنی ہے رسول پاہ نے فرمایا ان خاص دنوں میں نماز اب اگر وہ نماز پڑھے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی گناہگار ٹھہرے گی کہ نہیں ٹھہرے گی یہ رسول پاہ کا حق ہے اللہ کے نبی کو حق دیتے ہیں ان کا کہ اللہ کے عام حکم میں اللہ کے پیغمبر تخصیص کر سکتے ہیں اس سے سنا کر سکتے ہیں کسی چیز کو حکم سے خارج کرنے کی صلاحیت اور باور اور حق اللہ کے نبی کے پاس موجود ہیں اس لئے خامقہ یہ نہیں کہنا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے لیکن خلاف تو ہے کہ نہیں ہے لیکن خلاف کا ایک مطلب بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں چودہ رشتوں کا ذکر کیا ہے کتنے رشتوں کا یہ سارے رشتے یہ چودہ رشتے تم پر حرام ہیں یہ چودہ رشتے تم پر کیا ہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے کس کا فیصلہ ہے قرآن کہتا ہے ورا کا معنی ہوتا ہے بعد یا ورا کا معنی ہوتا ہے علاوہ ان رشتوں کے بعد یہ چودہ رشتے ہیں یا ان رشتوں کے علاوہ جو رشتے ہیں وہ تم پر حلال ہیں وہ تم پر اب قرآن پڑے ہمیں بتا دے کہ خالہ اور بھانجی بیق وقت ایک انسان کے نکاح میں آ سکتی ہوں قرآن نے ان کو حرام بلکہ قرآن کے ذابطے کے مطابق یہ حلال ہے قرآن کے ذابطے کے مطابق کیا ہے کہ ایک انسان اپنی بھانجی اپنی بیوی اور اس کی بھانجی کو بیق وقت ایک وقت میں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے پھوپی اور بتیجی ایک وقت میں نہیں رکھ سکتا قرآن تو کہتا ہے ان چودہ رشتوں میں یہ دو رشتے ذکر نہیں ہیں نہ خالہ اور بھانجی کا نہ پھوپی اور بتیجے کا قرآن تو ذابطہ دیتا ہے ان چودہ رشتوں کے علاوہ جو ہیں وہ کیا ہیں حلال حدیث بول پڑی کہتی ہے حدیث کیا کہتی ہے یہ دو حرام ہیں ان تمام جو رشتے ان کے علاوہ جو حلال ہیں ان میں یہ دو رشتے کیا ہیں حرام ہیں یہ حدیث نے اسے سنا کی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کر تھا میں نے ایک صاحب سے کہا آپ یہاں کیا جواب حدیث تو آپ مانتے نہیں ہیں آپ کہتے ہیں یہ عجمیوں کی سازش ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں آپ بتائیں آپ پھوپی اور بتیجی خالہ اور بھانجی کا بیعق وقت ہے کہ انسان کے عقد میں لانا جائے سمجھتے ہیں اس نے کہا نہیں میں نے کہا کیوں کہتا عقل نہیں مانتی ہے میں کہا جس کی عقل مانے وہ بچارہ کیا کرے گا پھر کوئی ذابطہ بتاؤ نا جس کی عقل مانتی ہے وہ کیا کرے گا میں نے کہا مطلب کیا ہوا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا عَزَالِكُمْ مجھے چودہ حرام ہیں باقی سارے حلال ہیں آپ کی عقل کہتی ہے یہ دو حرام ہیں آپ کی عقل قرآن سے فائق ہو گئی آپ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں آپ تو عقل کے بجاری ہیں کیسی بات کرتے ہو یہ بچارے اتنے ناکس ہیں اتنے ناکس ہیں اپنا بول برہا ٹٹی اور پشاب کب نجس ہو نہ پلید ہو نہ قرآن سے یہ ثابت نہیں کر سکتے اور کہتے ہیں قرآن کافی ہے یہ حدیث کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے قرآن کافی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کتے کا حرام ہونا نہیں ثابت کر سکتے ہیں قرآن نے کہا ہے کہ یہ کتہ حرام ہے کوئی ضابطہ بتایا ہے اس کی حرمت کا کوئی نہیں ہے نا حدیث نے حرام کیا ہے نا تو ایک پروفیسر صاحب تھے تو وہ اسی علج پڑے اب حدیث حدیث کی بات کرتے ہیں میں نے پروفیسر کتے کے بارے میں آپ کا کیا کھا لے کہتے ہیں جس قدی چاہے وہ کھا لے جی ایک شخص آ وہ کہتا تھا خنزیر حلال ہے پتا ہے آپ کو پاکستان کے اندر ایک منکر حدیث صاحب وہ کہتا ہے حدیث یعنی کہیں بھی خنزیر کی حرمت نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث نے لحظہ حلال ہے وہ کہتا تھا کہتا ہے لاؤ خنزیر میں کھانے کے لئے تیار ہوں تو میں نے کہا کہ اگر آپ کی بیگم محترمہ یہ کہہ دیں آج شام میں نے کتے کے تکے کھانے پھر تو وہ بچارہ آپ نے ہونٹوں کے زبان میں میں نے کہا کیسی بات کرتے اللہ کے بعد ہے آپ چلے جو ملہ دورب دین ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں نہیں مانو گے تو نجس اور پلیز غزائیں کھاؤ گے اور بری بری حرکتیں کرو گے پھر رشتوں کے حوالے سے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آ جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات و فرمدات کو مان لیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا عَنْضِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ قرآن اللہ نے اتارا حدیث بھی اللہ نے اتاری ہوا وَيُعْلِ مُحْمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ میرے نبی کا منصب کیا ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں کیا کرتے ہیں کتاب و حکمت کی یہ کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن اور حکمہ سے مراد بھی قرآن ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَيُعْلِ مُحْمُ الْكِتَابَ وَالْكِتَابَ یہ تو بلاغت کے بھی خلاف ہے مومل عبارت بنتی ہے وَيُعْلِ مُحْمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ قرآن اور حدیث کی یہاں بات ہوئی ہے قرآن اور حدیث کی بات ہوئی ہے اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں پہلے نبیوں کو اللہ نے جو کتابیں دی تھی نا کتابیں تو تھی ان کی حدیثیں بھی تھی اِذْ اَخَذَ اللَّهُمْ يَسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ میں نبیوں کو کتاب و حکمت دے دوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کتاب و حکمت کا ثبوت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَيُعْلِمُ حُلْ كِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَالْتَوْرَاتَ وَالْعِنْجِيرُ اللہ نے ہر پیغمبر کو کتاب و حکمت دی کتاب دی ساتھ پیغمبر کی حدیث بھی تھی قوم نہیں مانی برباد ہو گئی آج بھی اس قوم کا یہ حشر ہوگا جو قرآن و حدیث کو نہیں مانے گا دوسری بات یہ ہے کتاب جو ہے کتاب جب جب بولیں تو اس کے اندر حکمت بھی آتی ہے اس کے اندر اکیلی کتاب لفظ ہو نا کتاب اس کے اندر حکمت بھی شامل ہوتی ہے حکمت بھی اور حکمت ہوتے اس کے اندر کتاب بھی سمجھے کہ نہیں کہ ہر حکمت ہر حکمت قرآن ہے اور قرآن کے علاوہ بھی حکمت ہے قرآن کے علاوہ بھی حکمت ہے وہ حدیث ہے مثال کے دور پر ایک لفظ آتا ہے ایمان جب اکیلہ لفظ ایمان ہوتا ہے نا اکیلہ لفظ اس کے اندر اسلام بھی داخل ہوتا ہے اکیلہ اسلام آئے تو اس میں ایمان بھی جب ایمان اور اسلام اکٹھے ہوں ایمان کا اپنا معنی اسلام کا اپنا معنی ہوتا ہے بات سمجھے کہ نہیں اس طرح مسکین اور فقیر مسکین اور مسکین کا لفظ بولے تو فقیر بھی شامل ہوتا ہے فقیر بولے تو مسکین بھی ہوتا ہے فقیر اور مسکین ایک ساتھ اگر آ جائیں تو پھر مسکین کا الگ معنی اور فقیر کا اسی طرح اور کئی اس حوالے سے مثالیں ہیں مثالیں تقوی اور بر ہے تقوی اور بر کا اپنا معنی اور تقوی کا اکیلے بر ہو تو تقوی شامل تقوی اکیلہ ہو تو بر شامل اس طرح کتاب و حکمت اکٹھے ہیں تو کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد اکیلہ کتاب آئے تمانا دونوں اور اکیلی حکمت آئیتے ہو دونوں بات سمجھ گئے کہ نہیں اور حکمت عربی زبان کے اندر اس لگام کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے موں میں ڈالی جاتی ہے اس گھوڑے کو کابو رکھنے کے لیے وہ جو شخصوار ہوتا ہے اس کی لگام کو کھینج کر رکھتا ہے تاکہ یہ سیدھی راستے پر چلتا رہ جائے حدیث کے بغیر بھی اس لگام کے بغیر انسان کبھی سیدھی راستے پر چل سکتا حدیث لگام ہے بے لگام ہیں یہ سارے جو حدیث کے منکر ہیں جہاں ان کا جی آتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں اور یہ ظالم ایسے ہیں اللہ کی قصہ مجھا ٹائم دے سیری کے وقت تک آپ نے ادھر بیٹھنا ہے شیخ اجازت آئے نا جی دلو جہاں سے جی چلو جی یہ اتنے ظالم ہیں میں آپ کو چند دن اس کی مثالیں دیتا ہوں ہمارا مسئلہ یہ ہے اہل احدیث مسئلہ کہ اللہ اور اس کی رسول کی مرادوں کو سمجھو گئے اللہ کی مراد اس کی آیات میں اور رسول پاک کی مراد احدیث میں کیا ہے زیر پرستی اہل احدیث مسئلہ میں نہیں ہے زیر الفاظ کو ہم نہیں دیکھتے اسلام کی روح کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کی روح کیا ہے جو شک اللہ اور اس کی رسول کی مراد کو نہیں پاتا وہ نامراد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نامراد ہوتا ہے ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول کی مراد کو سمدھے مثال کے طور پر میں ایک شخص کو سر رہا تھا وہ کہتا ہے فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ عَبَاكُمْ عَوَشَدَّ ذِكْرَا اللہ کی یاد کرو جس طرح اپنے عباو اجداد کی یاد کرتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو تصویر لے کر یہ ویسے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان یہ کیا ہوئے یہ تو مجنون اور پاگی لوگوں کی باتیں بندہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیا بات ہے وہ کہتا ہے جس طرح تمہاں اپنے عباو اجداد کی تعریف کرتے ان کا ذکر کرتے ہو میرا دادہ یہ کرتا تھا میرا باپ ایسا تھا میرا پردادہ ایسا تھا ایسے کہو یہ اللہ کا حکم اللہ نے یہ کیا اللہ نے وہ کیا یہ اللہ کا ذکر ہے یہ کیسا ذکر ہے بات کی اس نے کی نہیں کی اب بتائیں اس نے اللہ کی مراد کو سمجھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا سبحان اللہ و بحمدہی یہ مراد ہے جو اللہ کے نبی نے اللہ کی مراد کو پایا اور مومنوں نے رسول اللہ کی مراد کو سمجھ لیا اللہ کے نبی نے تعبیر و تفسیر کر دی کہ میرے رب کے کلام کا مطلب کیا ہے آپ نے عملا اور آپ نے عمد کو تعلیم دے کر بتایا کہ ذکر اللہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے ایک دوسرا گروہ آ گیا صوفیوں کا انہوں نے کہا بڑی بڑی تسبیحیں لے جائیں اور پڑھیں اللہ 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 دونوں اللہ کی مراد کو نہیں سمجھے اور پاک رسول کی مراد کو ذکر وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ نے تعلیم دے دیا لَقَدْ قَانُ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُسْوَةٌ حَسْنَةٌ لَمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ قَسِيرًا اللہ کی نبی اس کے لیے نمونہ ہے جو کسر سے اللہ کا ذکر کرتا ہے رسول پاک کیسے ذکر کرتے تھے وہ مومنوں نے رسول پاک کی مراد کو سمجھا اور ظالم نہیں سمجھے اور قرآن کے اندر کتنی بری داخلت کر دی انہوں نے مانا کی تعریف کر دی کے نہیں کر دی اسی طرح ایک صاحب کو ہم نے سنا وہ کیلی فورنیا میں ہوتا ہے اس کو لوگ یہ مذہبی سکالر بنے پھرتے ہیں میڈیا کا دور ہے لوگوں کا اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے قرآن کے اندر تحریفیں کرتے ہیں اور بری بری مرادیں آپ نے پیش کرتے ہیں باطل نظریات کو نہیں کرتے ہیں یہاں ایک اور میں آپ کو رکھ کر باہر بتاؤں جتنا کوئی بڑا باطل پرست ہوگا نا جتنا کوئی بڑا باطل پرست ہوگا اپنے باطل نظریہ پر قرآن سے اور صحیح حدیث دلائل پیش کرے گا یہ یاد رکھیں کیا کرے گا قرآن اور صحیح حدیثیں پیش کرے گا لوگ کہتے ہیں دیکھو دلیل کی سا بات کر رہے ہیں دلیل تو ہے نا اس کے پاس بھائی جواب دو نا دلیل تو ہے نا اس کے پاس بھائی دلیل تو ہے دلیل تو مگر اس کی مراد بات ہے اس نے پہلے نظریہ گڑا اور قرآن عزیث کا اپنے نظریہ پر فٹ کرنے کی کوشش کی مومن قرآن اور حدیث کے پیچھے چلتے ہیں یہ قرآن کو اپنے پیچھے اور حدیث کا اپنے پیچھے چلاتا ہے ایسے ہیں نا جی وہ کالیفورنیا والا کیا کہتا ہے اللہ نے تم پر کیا حرام کرا دیا میتا کہتا ہے میتا سے مراد مردہ قومیں ہیں جو آپ نے حق نہیں لے سکتے ود دموں سے مراد یہ خون خرابہ یہ لڑائی بڑھائی یہ جگڑے یہ قتل و غارت ولخم و خنذیر سے مراد یہ مذہبی تصف جمع اللہ مسجد پیچھ کرتا ہے کیا ہمارے رب کی یہی مراد ہے حدیث کو تو وہ مانتا نہیں ہے قرآن کو مانتا ہے اب بتائیں قرآن کو کیسے مانتا ہے کہ اللہ نے یہ منوایا ایسے ہی منوایا مومنوں سے یہ برے لوگ ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں صرف قرآن پر حملہ کرنا ہے حدیث کو بنیاد بنا دیکھو حدیث ایسی اور ایسی ہے حدیث ہٹ جائے گی ہم آزاد ہیں ہمارے اندر جرت آ جائے گی جو ہمارے دل میں آیا وہ ہم کہہ دیں گے قرآن کا جو مطلب ہم چاہیں وہ پیش کر دیں گے ایسے ہے کہ نہیں ہے جی ایک تیسرا ہے وہ بھی کسی بیر ملک میں ہوتا ہے میڈیا کا دور ہے کافروں کی سادشیں ہیں بالکل کلینی شیو ہے سر پہ اس نے وہ اس طرح پھر حل کروایا ہوا ہے موچھیں بھی مونڈی ہوئی ہیں اور داڑی بھی مونڈی ہوئی ہیں اور اسلامی سکالر ہے کون سا سکالر ہے بہت بڑا اسلامی سکالر ہے یہ سکالروں نے دین کی صدیہ ناز کر دی ہے ظالموں نے اور ایک مولانا اتنی بڑی داڑی والے وہ ساتھ بیٹھے ہیں اسے سوال کرتے ہیں کیا عورتیں آمین کہہ سکتی ہیں اس نے کیا جواب دیا آمین البیت الحرام بیت حرام میں حرم میں آمین کہہ سکتی ہیں مزاق نہیں ہے اللہ کے دین کے ساتھ یہ مجرم ہے میں نے شروع میں کا سخت لفظ با یہ اللہ اور اس کے رسول کی مرادوں کو نہیں پا سکے ظالم لوگ ہیں اللہ ان کے شر سے امت مسلمہ کو بچائے مومنوں مسلمانوں کو بچا دیں اللہ ان کو ہدیع دے یا اللہ ان کو غارت کر دے ناماکولوں کو یہ قرآن کی بھی دشمن ہے قدیس کی بھی دشمن ہے ان کی کوشش ایک ہے ان کی سازش ایک ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک توحید ہے ایک رسالت ہے دونوں سے مسلمان ہاتھ دھولیں دونوں سے مسلمان اور پیغمبر اسلام کی آدائیں زمین سے مٹ جائیں اللہ کی نبی کی سنتے زمین سے مٹ جائیں لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بگانا ہو جائیں یہ ان کی اول آخر کوشش اول آور آخر ان کی کوشش سوچنے کی بات اللہ نے آپ نے پاک نبی محمد قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وظیفہ بتایا آپ کا ایک منصب بتایا ہے میرے نبی ماد ڈاکیوں کی ڈاکی کے حصیت نہیں ہے کوئی پیغام رسا ہوں آیا پیغام دے کر چلا گیا میرے نبی آپ کا منصب کیا ہے قرآن کو کھول کر بیان کرنا قرآن کا بیان اور طبیان اور قرآن کی تشریح و توضیح محمد آپ کا ذمہ ہے یہ آپ کا منصب ہے بتائیں جب حدیث کو نہیں مانیں گے تو رسول پاک کا منصب جو قرآن نے بیان کیا وہ کہاں پھر پھر اللہ کے نبی نے اس آیت پر عمل نہیں کیا جو اللہ نے کہا کہ آپ کا منصب یہ ہے وہ تو پورے ہی نہیں ہوا یہی مطلب ہے نا یہی مطلب منتا ہے کہ نہیں منتا جی میرے نبی آپ جبرایل کی پیچھے مت پڑھیں یہ آپ پہ گران گزرتا ہے میرے نبی آپ زبان کو حرکت نہ دیا کریں آپ کے سینہ آتہر میں اس قرآن کو جمع کرنا اس کو محفوظ کرنا یہ ہمارا کام ہے پھر ہم اس کا بیان کریں گے پھر اس کا کیا کریں گے اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان ہمارے کدھر ہے بیان وہ وہ حدیث ہی تو ہے وہ حدیث تو ہے جس کو ماننے کے لئے یہ تیار نہیں ہے یہ بات کرتے ہیں کہ عطی اللہ و عطی الرسول رسول کی اطاعت کرو کہتے ہیں رسول کی اطاعت جائے یہاں رسول کی اطاعت سے مراد جس طرح کا حاکم ہوتا ہے اپنی سلطنت اور سٹیٹ میں ایک قانون بناتا ہے اور اس کو نافذ کر دیتا ہے اپنی ریایہ میں ایسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں کیا کیا آپ نے قانون بنایا اور اپنی ریایہ صحابہ میں اس کو کیا کر دیا ریج کر دیا بعد والا حکمران آئے اپنا قانون بنائے گا اس دور تک تھا اب ہم اپنے قانون بنائیں گے یہ کہتے ہیں اتی اللہ و اتی الرسول کا مطلب بیان کرتے ہیں جبکہ اتی اللہ و اتی الرسول کے بات کیا ہے وَأُلِي الْأَمْرَ مِنْكُمْ حکمران کی بات تو آگے آ رہی ہے حکمران کی بات تو آگے آ رہی ہے یہاں تو رسول کی اطاعت کا حکم ہے رسول کی اطاعت کا حکم ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی عصم مشتق پر کسی عصم مشتق پر حکم لگایا جائے تو مادہ اشتقاق اس حکم کی علت اور مدار ہوتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں اکرم العالم اکرم العالم عالم کی عزت کرو عالم کی عزت کی وجہ کیا ہے علم ہے نا اکرم العالم یہاں کیا ہے مادہ اشتقاق اس کی علت بننا علم ہے نا مادہ اشتقاق وہ علم اس کی عزت کی وجہ اور باعث ہے وَعَتِيُ الرَّسُولِ توجہ دیکھ وَعَتِيُ الرَّسُولِ اور رسول کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کی وجہ رسالت ہے کیا ہے رسالت ہے نہ کہ حاکمیت نہ کہ حاکمیت اور آخری بات عرض کرتے ہیں میرے بھائیوں قرآن اور حدیث یہ تو دین ہے ہمارا قرآن حدیثی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتا سمجھا نہیں جا سکتا پرویز تھا اس نے کہا قرآن لاؤ کوئی آیت پیش کرو میں اس کی تفسیر کرتا ہوں لے جو حدیث کو اپنے گھر لے جو حدیث کی ضرورت نہیں ہے جب قرآن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو حدیث پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے اس نے تفسیر لکھی پرویز میں جب صورت البقرہ کی آیت پر آئے صرف ترجمہ کیا اور تفسیر نے کی دنیا سے چلا گیا کون سمجھائے گا چلیں پرویز صاحب تو چلے گا ان کے ساتھی آگئے دوسری بات یہ ہے سوشنے کی بات ہے وہ کہتا ہے کہ تم چھوڑو یہ حدیثوں کو اور چھوڑو سے آبا چھوڑو مہدسین کو لاؤ میں تمہیں قرآن کی تعبیر کرتا ہوں قرآن کی تفہیم کرتا ہوں وہ اس کو اپنا لو ہم کہتے ہیں پرویز صاحب حق ایسی چیز ہے جو لمحہ بھار کے لئے اس دنیا سے مادوم نہیں ہوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی اس وقت تک اس گھڑی تک حق ایک لمحہ کے لئے بھی مادوم نہیں ہوا آپ کہتے ہیں چودہ سو سال بعد میں آپ کو قرآن کی تعبیریں دیتا ہوں ہم کیسے مان لیں قرآن کی تعبیریں آپ کی جو چودہ سو سال کسی کے سمجھ میں نہیں آئیں سوچنے کی بات ہے آپ سے پہلے کوئی عالم نہیں آیا کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں آیا کوئی علم والا نہیں آیا کہ آج ہمیں آپ دین سمجھانے چلے ہیں آپ کی سمجھ کو ہم لے لیں آپ کی فارم کو ہم کیسے لے لیں نہیں لے سکتے صحابی رسولی آیت اتری دو دھاگے لیے دو دھاگے لیے تکیہ کے نیچے رکھ دیئے اور بیٹھ گئے انتظار کرنے کہ کالا اور صفیض واضح ہو تو میں بھی روزہ بند کر بیٹھے رہے گئے بیٹھے رہے گئے سورہ تلو ہونے کے قریب ہوا آپ صلی اللہ سے ذکر کیا آپ نے فرمایا آپ کا تکیہ تو لمبا چوڑا ہی ہو گیا جس نے روشنی اور اندھیرے کو اپنے نیچے لے لیا تھا صحابی عربی ہے عربی زبان کا مہر ہے عربی زبان کا مہر ہے اللہ کی کلام کو اپنی زبان میں نہیں سمجھ سکا محمد کریم صلی اللہ فرمایا اس کا معنی یہ اور یہ ہے یہ دھاگ مراد نہیں ہے رسول پاک نہ سمجھائیں تو سمجھ آ سکتا نہیں اللہ فرماتے ہیں راد اللہ کی حمد کرتا ہے راد کون ہے کون بتائے گا ہمیں پروی صاحب کہا کرتے تھے قرآن میں یونس نبی مشلی کی پیٹ میں چلے گا اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تیرنے والوں میں سے نہ ہوتے ہم ان کو مشلی کی پیٹ میں رکھتے ہیں وہ تیرتے تھے تب بیر لے آئے وہ کہتا ہے کہ سبا یو سبی ہو تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے تیرنا سومنگ کرنا لغت کو اٹھاؤ رسول پاک نے کیا سمجھائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آپ نے سمجھا دیا اور ادھر آپ نے کیا فرمایا مصبحین کا کیا معنی فرمایا لا الہ الا انتو سبحانکا انی کنتو من الظالمین یہ مراد رسول پاک کی ہے جو اللہ کی مراد کو سمجھے ہیں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ لوگ جو ہیں بڑے ظالم ہیں ارکانِ اسلام کو اتنا انہوں نے بگاڑا ہے نماز کا معنی کرتے ہیں مال کی مال کی مصابی تقسیم میں نے ایک ملد کو سنا قرآن کو کہتا ہے میں قرآن کو مانتا وہ حدیث نہیں مانتا کہتا ہے اصلاعات کا معنی اصلاعات کا معنی مال کی مصابی تقسیم جا ظالم ایک کہتا ہے اصلاعات کا معنی ہوتا ہے تحریک السلوین تحریک چوتڑوں کو حرکت دینا چوتڑوں کو حرکت دینا یہ ہے جی نماز آپ چوتروں کا حرکت دیں آپ کی نماز ہو جائے گی اتنے پاپی اور ظالم حرکتنے برے ہیں کہ رب کی عبادت کو انہوں نے بالکل عجیب سی اس کو شکل دے دی زکاة کا ان کا اپنا معنی آج کا اپنا معنی نیکی تقوی کے اپنے مفہوم اور اپنے معنی کتنا ظلم کرتے ہیں ایک صحیح مجھے ملے گاڑی میں تھے کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو جی عدیس کا کوئی نیبہ سا قرآن کی بات پر رکھتی ہے نماز قرآن نے پڑھنے کا نہیں کہا قیم کرنے کا کہا ہے قیم کرنے کا کہا ہے میں کیسے قیم کرنے کا پڑھنے کا نہیں کہا فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْهَرْ فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْهَرْ اپنے رب کی نماز پڑھ میں نے کہا اس آیت کا آپ نہیں مانتے وہ تو پریشان ہو گیا میں نے کہا قرآن میں اللہ اہل جنت کو ایک طرف اور اہل جہنم کو ایک طرف جنتی جہنمیوں سے پوچھو کہ جہنم میں کیوں آئے وجہ تمہاری کیا تھی ہم نماز قیم کرنے والے نہیں تھے یا ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے یہ بڑے ظالم ہیں سرسید گزر ہے آپ کو پتا ہے سرسید گزر ہے فرشتوں کو نہیں مانتا تھا آپ میرے ساتھ دیں دو میٹ میں میں عرض کرتا ہوں وہ کیا فرشتوں کو اور سرسید فرشتوں کو وہ ابلیز کو وہ ابلیز کو اور شیطان لئین کو نہیں مانتا تھا اور آدم علیہ السلام کو نہیں مانتا تھا اور تفسیر القرآن کے نام سے قرآن کی تفسیر لکھی کہتا ہے فرشتوں سے مراد جو ہے نا یہ ملکوتی قوائے ملکوتی یہ سے مراد ہوتا ہے ابلیز سے مراد قوائے بہیمی مراد ہوتے ہیں اور اس نے موقع میں بات لکھی ہے آدم علیہ السلام کوئی ذات نہیں آدم علیہ السلام کوئی خاص ذات نہیں الفاظ اس کے سنیں آدم علیہ السلام کے کوئی آدم علیہ السلام کی خاص ذات نہیں جو عام عوام اور مسجد کا ملہ جسے بابا آدم کہتا ہے اسے نو انسانی مراد ہے نو لگام نہیں ہے نمو میں سمجھے کہ نہیں اللہ کی مراد نہیں پائی اللہ کی مراد رسول پاک کی مراد نہیں پائی حدیث کے بغیر انسان انسان نہیں رہتا تو انسان مسلمان کیسے رہ سکتا ہے اور آخری بات عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں جو منکرینِ حدیث ہیں اصل میں منکرینِ قرآن ہیں منکرینِ قرآن ہیں وہ لوگوں کہتے ہیں حدیث کو چھوڑو حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے آپ قرآن کو مانو آپ قرآن کو مانو قرآن یہ کہتا ہے قرآن کا یہ حکم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہر دور میں ہر دور میں ہر دور میں جتنے بھی منکرینِ حدیث گدر ہیں سارے کے سارے نہ جنت کو مانتے ہیں نہ جہنم کو مانتے ہیں نہ پرویز مانتا ہے نہ اس کو سعید علیہ السلام جے راج پوری مانتا تھا نہ یہ مانتا تھا اس کو کیا کہتے ہیں سرسید مانتا تھا نہ مولوی جو تھا وہ چراغ علی وہ مانتا تھا نہ عبداللہ چکرالوی مانتا تھا نہ وہ تمنا آمادی مانتا تھا کوئی بھی منکرِ حدیث دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کی جنت کو بھی مانتا ہو اور جہنم کو بھی مانتا ہو بھائی جب جنت اور جہنم نہیں ہے تو ہم سے قرآن کیوں منواتے ہو ہم تو قرآن اس لئے مانتے ہیں حدیث اس لئے مانتے ہیں کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے اور یہ کہتے ہیں جنت سے مراد یہ دنیا کی خوشنمائیاں یہ حسین مناظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ جنت ہے اور جہنم سے مراد حالات کی تنگی یہ لوڑ شیڈیں یہ گرد و غباد یہ شور شرابہ یہ گرمی یہ سردی یہ جہنم ہے مضوع کے جو کفار ہیں ان کی مطابق جنت میں ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کی مطابق جہنم میں ہیں اللہ ہم سمنی کی توفیق نصیب فرماتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پرداشت کیا مشکل باتیں تھی میں نے بہت کوشش کر کے بہت ساری کٹنگ کی مضوع کو مختصر بھی کیا اور اپنے طور پر کوشش کر کے انتہائی سمپل اور سادہ بات کرنے کی کوشش کی مجھے امید ہے کہ آپ میری چند گزارشات کو سمجھ چکے ہوں گے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس بیان کو روز آخرت میرے لئے اور آپ کے لئے توشہ بنا دے اللہ ہم گناہگاروں کو محمد کریم صلی اللہ کا ساتھ نصیب فرمائے آپ نے نبی کے صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے اللہ ہم گناہگاروں کو آپ نے حبی محمد کریم صلی اللہ کی شفاعت صدرہ مند فرمائے